جی دوستو رات کے دو بچ چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ سی وی بنا کر پیسے کیسے کماؤ سکتے ہیں جی دوستو آپ کو اے ٹو زٹ طریقہ میں بتاؤں گا کہ آپ سی وی کیسے بنائیں گے اور پیسے کیسے کمائیں گے دوستو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں اگر آپ گھر میں فری ہیں یا آپ کرتے ہیں جو آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا صرف دس منٹ کا کام ہے جہاں سے آپ پار ٹائم مطلب جہاں پہ کام کر کے تو پیسے آپ کماؤ سکتے ہیں پار ٹائم کیسے آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ کام صرف آپ نے دس منٹ کرنا ہے دس منٹ کا کام اور آپ اس سے ایک سی وی بھی اگر آپ کسی کی بنائیں گے تو وہاں سے آپ کو ایک ہزار پندرہ سو روپے ضرور ملیں گے ایک ہزار پندرہ سو صرف دس منٹ میں اگر آپ کماؤ لیں تو میرے خیال میں اتنا مزدور بھی نہیں کماتا جتنی وہ محنت کرتا ہے پورا دن میں چھ سو روپیہ پانچ سو روپیہ اس کو ملتا ہے تو آپ تو یہ پروفیشنل کام کر کے آپ ایک ہزار سے پندرہ سو روپے کماؤ سکتے ہیں صرف دس منٹ کے اندر جس بندے کے آپ سی وی بنائیں گے اس کو آپ اپنی پرائس بتائیں گے تو وہ آپ سے سی وی ضرور بنوائے گا کون بنوائیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ سی وی کیسے بنا کے ان کو دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پہ آپ اپنے سی وی مطلب لوگوں کو سی وی ان کی بنا کے دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سو گائز ایک ریگویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کانلی ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے تک کہ ڈیلی کی اس طرح کی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچتی رہے ہیں سو گائز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اگر آپ سٹوڈنٹ سٹیڈی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں آپ کا اس میں لگنا صرف دس منٹ ہے صرف دس منٹ کا کام بتا رہا ہوں آپ کو اے ٹو زیٹ آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کام آپ پروفیشنل طریقے سے بھی کیسے کر سکتے ہیں سارا آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو میں سارا ٹاپک کور کروں گا سو گائز اگر آپ سی وی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو سی وی بنا کے دینا چاہتے ہیں ایک تو یہ اللہ کی مطلب الفلاح والا کام ہے لوگوں کی خدمتیں خلق ہیں اور دوسرا اس میں آپ کی ارننگ بھی ہوگی اگر آپ جوب کرتے ہیں تو یہ سکیل آپ ضرور سیکھئے اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں یہ سکیل آپ ضرور سیکھئے کہ آپ سی وی بنا کر دوسروں کو دیں اور وہاں سے آپ اچھا خاصہ رہوی جنریٹ کریں اپنا خرچہ بھی نکالیں اپنی سٹڈی کا بھی نکالیں اگر آپ دنیا میں جو کام کرتے ہیں یہ کام آپ کے لئے سوٹ ایبل ہے سکرد یہاں پر میں موبائل کی سکرین پر چلنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے اور سی وی کو سیل کیسے کرنا ہے مطلب سی وی کو کیسے آپ نے اپنے موبائل سے سیل کرنا ہے کہ جہاں سے آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکیں سو چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر جی تو گائز میں آ چکا ہوں موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی سی وی یا کسی اور کو سی وی بنا کر دے کر پیسے کیسے کمائیں گے کہاں سے کمائیں گے ڈیلی آپ کو ایک نہ ایک آرڈر ایک سے زیادہ لگ سکتے ہیں ایک تو آپ کو مست ہی لگے گا ایک آرڈر آپ کو ضرور لگے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پروفیشنل دور آ چکا ہے تو پروفیشنل سی وی جب آپ کسی کو بنا کر دیں گے تو یہاں سے آپ اچھا خاصا ریوی نوی جنریٹ کر سکیں گے بٹ کیسے آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ آپ سی وی کیسے بنا کے پیسے کما سکتے ہیں سو یہاں پر میں چلتا ہوں جی ایک ایپس ہے جس کو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں سی وی میکر یہ ایک ایسا ایپ ہے جس کے اوپر آپ اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیں اس کو پلسٹور سے ایزلی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد موبائل میں آپ سی وی اگلے بندے کی بنائیں گے یہ ان کے فارمٹ ہیں آپ کو بنے بنائے فارمٹ ملیں گے آپ کو بنے بنائے فارمٹ میں ملیں گے جن کے اوپر آپ نے سی وی بنا کرا دینی ہے ان لوگوں کو اور وہاں سے انہوں کے پر جنریٹ کرنی ہے سو یہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورت فارمٹ largelyیاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پر سی وی کیسے بنائیں گے آپ کسی کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کسی کا مطلب سی وی اگر بنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چیز کٹ کر دو یہ ڈال دو تو یہاں سے اس کی سی وی آپ ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی سی وی جو آپ بنائیں گے وہ پڑیوں گی یہاں پہ آپ لیٹر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ وہ لیٹر آپ ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں لیٹر کو ہم نے نئی ڈسکس کرنا ہم نے کرنا ہے سی وی کے اوپر سو یہاں پہ آپ سی وی میں آ جائیں گے سی وی میں آنے کے بعد یہ کچھ ایڈ چلتے رہیں گے ان کے کیونکہ فری میں آپ پروفیشنل کام کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آپ سے تصویر مانگ رہا ہے اگر آپ نے سکپ کرنی ہے تو سکپ کر دے اگر نہیں کرنی تو یہاں پہ ڈال بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم پروفیشنل کام کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سی وی بھی تصویر بھی ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیمرہ یہاں پہ اگر کوئی مجھے تصویر ملتی ہے تو وہ میں یہاں پہ ڈال دوں کوئی اس طرح کی لگ نہیں رہی مجھے تصویر میری جس کو میں یہاں سے یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں پیکسل لیب نئی پکچرز میں میری کوئی تصویر ہوگی چھوڑی یار میری نہیں ہے تو کوئی بھی لے لیتے ہیں یہ تصویر ایک لے لیتے ہیں کیونکہ ہم صرف جسٹ پریکٹیکل ہی کر رہے ہیں تو کوئی بھی تصویر یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے یہ یہاں پہ کراپ کر دیں گے اس کو تو ہماری تصویر جو ہے سیٹ ہو جائے گی ہماری تصویر ہوگی فل نیم ایکس وائے زیڈ کر دیں پروپیشن آپ کا جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں then آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میل فی میل آدھر جو بھی ہیں آپ سنگل ہیں سنگل لکھ دیں میریڈ ہیں وہ لکھ دیں then آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے فون نمبر آپ نے فون نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ میں اپنا فون نمبر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ای میل ایڈی آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ آپ نے date of birth لکھ دینی ہے یہاں پہ آپ نے national ID card number لکھ دینا ہے اپنا یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ nationality پاکستان آپ نے لکھ دینا ہے address لکھ دینا ہے یہ صرف میں آپ کو formality کے طور پہ دکھا رہا ہوں یہ اس کے اوپر تھوڑی سی دیر لگ جائے گی میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ object write your resume object یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ کیسے لکھیں گے یہ آپ نے google پہ جا کے سرچ کرنا ہے cv object جیسے آپ cv object لکھیں گے تو آپ کے سامنے object آ جائے گا اس کو copy کر کے simply آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے اس کو میں next کر دیتا ہوں یہاں پہ وہ مجھ سے experience پوچھ رہا ہے تو میں marketing لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ freelancing لکھ دیتا ہوں design graphic designing لکھ دیتا ہوں joining date لکھ دیتا ہوں کچھ بھی formality میں آپ کو ایسے ہی دکھا رہا ہوں کہ ابھی current بھی مطلب چل رہا ہے یا نہیں وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سو اس کو میں add کر دیتا ہوں یہاں پہ next کر دیتا ہوں qualification آپ کی آپ کی qualification یہاں سے اگر آپ کوئی item مطلب کچھ نہیں دینا چاہتے تو وہ آپ یہاں سے skip بھی کر سکتے ہیں تو میں add more کر دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں government college sorry government college degree title یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں graduate یہاں پہ secure percentage لکھ دیتا ہوں 70% complete date کب آپ نے complete کیا 2020 میں یہاں سے آپ نے add کر دینا ہے بس next کر دینا ہے all skill یہاں پہ آپ نے اپنی جو skill ہے آپ کو جو جو کام آتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں سو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں computer operator یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں free love sir freelancer تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ 10 اپنی skill لکھ سکتے ہیں achievement کو یہ وارڈ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں otherwise یہاں سے skip کر سکتے ہیں آپ then next کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ add جو ہیں وہ تنگ کرتے رہیں گے یہاں پہ project ہیں یہ آپ دینا چاہیں ان کو دے سکتے ہیں otherwise آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ project کو سکپ کر دیا next کر دیں گے یہاں پہ interest آپ کا پوچھ رہا ہے آپ جو بھی لکھنا چاہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ football کر دیتا ہوں language آپ کی کیا ہے یہاں پہ وہ آپ لکھیں گے english اور ڈیوی ڈیوی پنجابی سریکی جو آپ لکھنا چاہیں مطلب یہ آپ نے لکھ دینا ہے ان کے اندر آپ نے کومہ ضرور دینا ہے کومہ نہیں دیں گے تو آپ کا جو سی وی ہے وہ یہ تو نہیں کہ آپ کو بورا لگے گا لیکن پروفیشنل بن جائے گا یہاں پہ کوئی ریفرینس ہے جو آپ دینا چاہیں وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اب یہاں سے ہمارا جو سی وی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ نے بالکل ایک ایک چیز ایکوریٹ دینی ہے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا چوز ریزیوم ٹیمپلیٹ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ میں ٹیمپلیٹ جو ہے وہ پسند کروں گا کہ کون سا مجھے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ میں نے اپنا نیم جو ہے وہ صحیح نہیں دیا تھا اگر صحیح دیتا تو یہاں پہ میرا نیم شو ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا فارمیٹ اچھا لگ رہا ہے یہ آپ نے یہاں سے چوز کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا عالی قسم کا آپ کا جو سی وی ہے وہ بن چکا ہے یہ دیکھیں آپ کی آل انفرمیشن ٹیکس کی لینگویج انٹرسٹ ریفرینڈز کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا لکھے آپ جب اس کو فیل کریں گے تو آپ کا جو سی وی ہے وہ آپ کو پروفیشنل طریقے سے بہت اچھا لگے گا سپوز کریں میں یہ فارمیٹ اس کو پسند کرتا ہوں اس فارمیٹ کو میں لینا چاہتا ہوں میرا جو کسٹمر ہے وہ اس کو لائک کرتا ہے سو میں اس کو نیکسٹ کر دوں گا دین میں اس کو ایکسپورٹ کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا یہ کسٹمر سے میں پہلے پوچھ لوں گا کہ آپ کو پی ڈی ایف چاہیے یا آپ کو ایک مطلب ایمیج کے طور پر چاہیے تو وہ مجھے بولے کہ پی ڈی ایف تو میں اس کو پی ڈی ایف پر کلک کر کے سیو کر لوں گا یہ ہمارا سیو ہو چکا ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایڈ ایٹ سی وی میں یہاں پہ ایک اور بھی میں نے سی وی بنایا تھا یہاں پہ اپنا سی وی جو ہے وہ آپ اس طرح بنا کے لوگوں کو پیسے کیسے کمائیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ